ہزور ہمارے گھر میں میں اور میرے بھائی کہ ہم نے کبھی سالگرہ نہیں منای لیکن ادھر کو شروع کہتے ہیں کہ گھر میں منانا ٹھیک ہے تو آپ کیا ہے سمجھتے ہیں ہاں سالگرہ منانا چاہیے لیکن کس طرح سوہ سوہ اٹھو نتاجد کے وقت دور نفل پڑھو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں چودہ سال کا کر دیا یا تیرہ سال کا کر دیا یا پندرہ سال کا کر دیا ٹھیک ہے پھر آئندہ جو زندگی اس کے لئے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں نیکیوں پر قائم رکھے اور جس بات سے وہ خوش ہوتا ہے وہ کام کرنے کی توفیق دے پکہ احمدی بنائے پھر نماز پڑھو پھر چیریٹی میں کچھ پیسے ڈالو اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں تیرہ یا چوتہ سال کی عمر گزار دی پچھے پندرہ اس کی سولہ کی اس طرح کی اٹھارہ کی اس طرح اس طرح سالگرہ منانی ہے ضرور مناؤ اگر سالگرہ اس طرح منانی ہے کہ ایک کیک لیا اور اس پہ ہیپی برث دے لکھ دیا اور اس پہ تیرہ چودہ پندرہ کینڈل لگا دی پھر ان کو بجھا دیا اپنے سیلیوں کو بلالیا فو کر کے بجھائیں پھر کیک کٹ کے ہر ایک کو کھلایا اور پھر ان سے توفہ بھی وصول کر رہی ہے یہ چیز غلط ہے ٹھیک ہے ہاں اگر تمہیں تمہیں کوئی سیلی عیسائی یا کوئی اور مذہب والی بلاتی ہے سالگرہ پہ تو بشک چلی جاؤ اس کے لئے بشک توفہ بھی لے جاؤ لیکن اس کو یہ بتاؤ کہ ہم تو اسنا سالگرہ مناتے ہیں کہ ہم اپنے لئے دعا کرتے ہیں پچھلی زندگی گزارنے پہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں آئندہ زندگی کے لئے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اچھی طرح گزرے اور پھر غریبوں کا خیال رکھتے ہیں اور ان کے لئے چیاریٹی میں پیسے دیتے ہیں بجائے کہ کیک آپ کھا جائیں ہم کیک غریبوں کھلاتے ہیں ٹھیک اچھی سالگرہ نہیں ہے آلتی آلتی